اسلام علیکم جی کیا علا امید کرتے ہیں آخری ایسا ہوں گئے ہماری دعا کو شرح آباد رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اس ریاکشن چینل تمہیں حسن اللہ مناظر حسن میں ہوں گا ہوں تو آج ہم جس ویڈیو پر ریاکٹ کرنے جا رہے ہیں اس کا ڈائٹل ہے اس میٹھے کو کشمیر چاہیے پاکستانی پپو بلاول گھٹو موسیقی موسیقی یہ تیبرو کے ویڈیو ہے تو بری دیر کے بعد آئیے آئیے پہل دیکھتے ہیں ویڈیو اس کے بعد دیکھتے ہیں اپنا ریاکشن پہلے ویڈیو سٹارڈ موسیقی 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 بھائی لوگ یہ بندہ کافی ٹائم سے میری رڈار پر تھا سوچا جب اسے کوئی پاکستانی ہی سیریس نہیں لیتا تو میں کیا لوں اور اس کی ہر بکچو دی کو یہ سوچ کر اگنور کیا یہ تو بچہ ہے ابھی لیکن اب جب اس بندے کو پاکستانیوں نے سیریس لینا ہی شروع کر دیا ہے تو بھائی اپنا بھی تو کوئی فرج بنتا ہے کی نہیں بلکل صحیح بلکل صحیح فرمایا تو آؤ یاروں اس بندے کو اس کے اصلی روپ میں لاتے ہیں اور شروع کرتے ہیں بلاول بھٹو روز لیکن شروع کرنے سے پہلے میرا آپ سے ایک ہی سوال ہے اور سوال یہ ہے کہ میں اس بندے کو کس نام سے سمبودھت کروں پاکستانی پپو تھری ایڈیٹس کا چطور یا پھر دیپاک کلال کیونکہ یہ ایک بندہ تینوں بندوں کا کومبو ہے حرکتوں سے پپو بولنے میں چطور اور ساری روی گروپ سے دیپاک کلال اب یہ میٹھا کہے گا میں پچھا ہوں میں پچھا ہوں میں پچھا ہوں تمہ گندوں ہو تمہاں اور یہی وجہ ہے کہ اس میٹھے کو پاکستان میں کوئی سپورٹ کرے نہ کرے لیکن پاکستانی میٹھوں کا فل سپورٹ حاصل ہے اور سپورٹ اتنا تگڑا یہ بندے بلابل کو نہ صرف منتری بلکہ پردھان منتری بنتے دیکھنا چاہتے ہیں ہم پورے پاکستان کے خواجہ سرا آنے والے دنوں میں بلابل بھٹو صاحب کو نشاء اللہ تعالی بزیر آدم دیکھنا چاہتے ہیں اور جیسے ہی بلابل بھٹو نے پاکستانی میٹھوں کا سپورٹ اپنے پتی دیکھا بندے کا کردار ہی بدل گیا بولے تو بندہ اپنے اصلی روپ میں ہی آگیا اب جب کوئی اس سے پی اے میٹھوں پر کھڑے ہونے سے سمبند سوال پوچھے تو جیسے جیسے پاکستان میں الیکشن قریب آتے جا رہے ہیں اس میٹھے میں کئی طرح کے بدل آپ دیکھنے کو مل رہے ہیں وہ کیا ہے اب یہ بندہ اکیلے پاکستانی میٹھوں کے سہرے تو الیکشن جیت نہیں سکتا پاکستانی آبام کا بھی تو سمرتھن چاہیے اور آبام کا سمرتھن لینے کا بیسٹ طریقہ انڈیا کے خلاب جہر اگلنے سے بہتر اور کیا ہوگا تو بندہ لگا ہوا ہے انڈیا اور موڈی جی کے خلاب جہر اگلنے میں وزیرکارجہ بلاول بھٹو زرداری نے بھارتی وزیراعظم موڈی کو گجرات کا خسائی قرار دے دیا اور بلاول بھٹو کو انٹرنیشنل چوتیاں قرار کر دیں تو چلے گا دنیا سہمت ہو جائے گی ابول ابول مطلب پورکی بلاول کے بیان پر ایسے پھٹے جا رہے ہیں جیسے موڈی جی کے خلاب بھوک کر کتنی بڑی جنگ جیت لی ہو جبکہ دنیا جانتی ہے کہ پورکیوں کی وقت ایک بھکاری سے زیادہ اور کچھ نہیں اور تو اور پاکستان کا مغلے آجم تو خود بول چکا ہے بھکاری کو کون پوچھتا بھائی جب تمہیں پتا ہی ہے کہ بھکاریوں کو کوئی نہیں پوچھتا پھر یہ کشمیر کا ہلا کس بات کشمیر پہ کوئی ایک آنچ نہیں آنے دے گا پہلے پاکستان کا پولیسی ہوتا تھا کہ اب شڑی نگر کیسے لیں گے اب پاکستان کا کیا پوزیشن ہے کہ ہم مظافر آباد تو کیسے بچائیں گے بھائی لو کشمیر کشمیر چلاتے پورکیوں کی پیڑیا قبر میں پہنچ گئیں ستاصر بے دخل تک ہو گئے لیکن بندوں نے کشمیر لینے کا خواب نہیں چھوڑا بے نجیر بھٹوں سے لے کر نواز شریف کٹورا کھان سے لے کر سہواز شریف ہر بندے نے کشمیر کے نام پر اپنی راج نیتی چمکائی مگر کچھ نہیں چمکا پائے تو وہ ہے پورکیوں کی پھوٹی قسمت لیکن پورکیوں کا کیا ہے کچھ لوگ گرمی میں رہلیں گے قریبی میں رہلیں گے بھوکے مار جائیں گے لیکن کشمیر کا راگ نہیں چھوڑیں گے بھائی دوسرے دیسوں کے نیتا الیکشن سے پہلے بولتے ہیں دیس کی اکانومی اٹھائیں گے لیکن پاکستانی نیتا بولتے ہیں یو این میں کشمیر کا مددہ اٹھائیں گے اور ان کی پوری جندگی اسی میں نکل جاتی ہے ہمیں خون مہانا پرے تو ہم خوہون بہیں گے ہمیں جنگ لڑنا پرے تو ہم جنگ لڑیں گے اور انہیں گانٹ دینا پرے تو وہ بھی دیں گے مگر نہ کشمیر کو چھوڑیں گے اور نہ کشمیر پر سودا بازی کرنے دیں گے دھکان سودا بازی تو تب کرنے دے گا جب تیرا خود کا حساب کلیر ہو پر تیرا تو گناہ بھاگ ہی ایسا ہے تماتر دو سو رپیہ دھرچن بھائی اس بندے کا بس چلے تو پاکستان میں پیٹرول کلوں کے بھاو اور آٹا چاول لیٹر میں بیچے اور پورے پاکستان سے چلا چلا کر کہے میں آپ کا جینا حرام کر دوں اور وہی تو کر رہا ہے پہلے اس کے پورواجوں نے عام پاکستانیوں کا جینا حرام کیا اب یہ کر رہا ہے کبھی ٹماتر درجنوں کے بھاو بول کر تو کبھی اپنے اچھو بیچاروں سے کہ جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے تب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے مطلب بھائی یہ کیا بندہ ہے اس چوتیے کو کس نے منسٹر بنا دیا بے جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے جب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے اب اس میں نیا کیا ہے بارش آئے گی تو پانی ہی آئے گا میرا موت تھوڑی آئے گا تجھے نہلانے کے لیے اکھار لے جو اکھارنا ہے تجھے بھائی اس بندے نے پاکستان میں جو چوتیا پنتی پھیلائی ہوئی ہے اس کی حرکتیں دیکھ کر آم جنتا بھی کہنے لگی ہے ہمارے شہر بھی ایسے نہ کھا رہا ہے لیکن کیا کریں یا تو ہمیں شہریں بدلی کر کے دو یا تو حکومت کو تبدیل کرو یا تو ہمارے تقدیر کو چمکاو سنا بھائی لوگ یا تو ان کے شہر بدلو یا حکومت بھائی بس یہی ہے ان پورکیوں کی اصلی کہانی پورا ملک کنگالی کی رہا پر کھڑا ہے کھانے کوئی ایک وقت کی روٹی تک نہیں دوسرے دیسوں سے بھیک مانگ مانگ کر ملک چلا رہے ہیں لیکن بکچودی بزدل بھاگتا ہے مرد ہے تو مقابلہ کرو پہلے جھوپڑی والے تو خود تو مرد بن جا یہ مردانہ شریر لے کر میٹھو والی حرکتیں کرتے پھڑتا ہے کسی دن سیکھ رشید کے ہتھے چڑ گیا تو نیبو کی طرح نچوڑ کر پھینک دے گا ویسے بھی تیرے لیے وہ بھرا بیٹا ہے بلاول مجھ سے مانگے نہ میں پکڑاؤں گا بلاول مجھ سے مانگے اس کے آت میں دوں گا دیکھا کتنا خون سوار اس کے سر پہ دیکھ رہا کسی گندی گندی باتیں کرتا ہے یہ آدمی تو بھائی لوگ آج کے لیے وہ ستنا ہی پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اور جو بھائی لوگ پاٹو کی ڈمانڈ کرنے والے ہیں تو ان کو ابھی سے بتا دوں ایسا بلکل امیڈیٹ نہیں سوچیں بٹ سوچیں گے سوار پلیس نے کہا جو منسٹر ہے نا مارا سب سے پہلے تو بات ہے کہ یہ بھٹو ہوں میں بھٹو ہوں بھٹو زندہ تھا بھٹو زندہ ہے بھئی تو پتر کس کا ہے بھٹو میں بہتا ہے یہ بھی بڑا بہتا ہے بھٹو پتر کس کا بھئی یہ تو پہلے دیکھ تو بلوچ کا بیٹا ہے بلوچ کا جو نام ہوتا ہے وہ ہی چلتا ہے تو زرداری کا بیٹا ہے تو بھٹو کیسے ہو گیا بھئی پہلے تو یہ بات ہے دوسری بات پھر تجھے یہ ہی نہیں پتا پانی آتا ہے بارش آتا ہے ساری دنیا اچھا دو مداری ہمارے تو ہیں سیاست میں اب آ چکی ہیں ایک شباز شریف وزیراعظم اور دوسرا فورم نیسٹر بلاول صاحب ایسے یہ بکاری ہیں ساتھ میں یہ مداری ہیں ان دونوں کو کوئی مانگنے ذریمی دے رہا بے کوئی کردہ ہی دے دے کیا بات ہے باتیں سن لو ان کی بڑی بڑی باتیں کبھی یہ کہنے لگ جاتا ہے ہم زفر آباد کو کیسے بچائیں گے کبھی کہتا ہے ہم کشمیر ازاد قرار لیں گے کبھی کہتا ہے یار پہلے بات سوچتے ہیں تیزے سنی نگر کو کیسے بچا رہا ہے اب ہم زفر آباد کو کیسے بچا رہا ہے اللہی آپ ہزے بھی اس ملک دا چیتے ہیں یار نا اسے پیسے نا شیخ رشید کو بھی چھوڑ کرنا مراوانا خان کے والے کردے رہا چاہے جو اس کی ویڈیوز آئی ہیں جو آگے پیچھے ہی کرتا رہے بہت بڑا فیدہ مند ہے شاید اس کو تھنڈ پڑ جائے اور کشمیر سے جو ہے اس کا زید جو ہے جو اس کا ہے نا مٹھا پونہ وہ ختم ہو جائے نیا صرف مودی صاحب جو ہے وہ بوٹے ہو چکے شاید فان صاحب جو ہے اس کی آگے جو ہے وہ ٹھنٹی کر دے اور بشارہ موسیٰ صاحب جو ہے اس نے بھی اخیر کر دی ہے وہ اس کا بیٹا ہے کس کا درداری کامل آمل ہے تو یار میں کہا مہم مودی صاحب کی باندار اس کے ساتھ اچھی یار ہم نے تو یہی سے سنا ہے مٹھا پونیا ہم تو بیٹی بھی نہیں کہتے بیٹی کہتے ہیں ہم نے بھی بیٹی کہا رہا ہے تو کسی دن ازمال ہے بیٹی کے بیٹا تجھے پتہ یار ہمیں تو حرکتوں سے ایک پتہ چاہتے ہیں کوئی حرکتیں جس طرح کی بھی ہیں اگر آپ کو مردمانی لگتی ہیں تو چیک کر لیں نہیں میں نے تو دن لگتا میں نہ مٹھی بول رہا ہوں نہ مٹھا بول رہا ہوں میں دیکھases یہ کہہ رہا ہوں کہ اس بندے کو بولنے کا طریقہ کہ وہ گھنگ نہیں گھنگ نہیں اس بندے کو بات کرنے کا یہ اس پلیس کے اوپر چلا ہوا جو م minister دی گئی ہے ازمال کو ادرہ علم ہی نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کہہ رہا ہے یہ میٹھی ہے یہ پپو ہے یہ پھر آپ چیک کر لیں نا کہ یہ میٹھا ہے یا میٹھ ہی ہے یا اس کو آپ تریب میں کیا چیز ہے نہیں نہیں بھائی تو بار بار تھوڑا یہ بات ہی ہے رانہ سلاولہ آگا آپ بیان چیک کرنے اس نے بولا یہ مرد ہے یہ یہ رانہ سلاولہ آگا خود بیان دی گئی کسی کے کہنے سے یہ نہیں ہو جاتا کوئی ہجڑہ مرد بان جاتا اس طرح نہیں ہو جاتا چیک کرنے سے ہی ہوگا آپ چیک کر لی نا وہ ہجڑہ ہے اچھا وہ بابا بتا کہا رہا تھا شیخ رشید مجھتھ مارئے میں تو ہاتھ میں بڑھتی ہے تو یاد وہ رزائین کی بات کھارا کر Prakی شیخ صاحب اس کے دیوانے ہیں ھوھن نےیبح باہی دیوانوں نے ہے یاد کیا اسہی بات کہہ کا دیوانوں نے ہے اس نے بولا کہ شیخ رشید صاحب جو ہے وہ ریزائنڈ کریں اس نے بولا کہ یار آپ خود مجھے آ کر کہیں تو میں آپ کے کہنے پر ریزائنڈ کر دوں گا اور میں ریزائنڈ آپ کے ہاتھ میں دے دیں بس وہ اس لفظ بول گا ہے ہم نے بھی یہی کہا ہے ہم نے بھی یہی کہا ہے ہم نے بھی یہی کہا ہے باقی بلو رانی کی جو باتیں ہیں یار یہ ایسی کشمیر کے بدے پر بال پھا رہا ہے تاکہ اپنی سیاست کو چمکا سکے بورٹ پھر بھی نہیں پڑھنا ہے اس کو لیکن اپنی سیاست جا چکا ہے عوام جا ہے یہ کبھی بھی یہ سوچ ہی اپنے دل سے نکال گئے مریم نواز اور بلاول کہ کبھی پاکستان کے یہ پرائیم سکر بنیں گے یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا بھی یہ بنیں گے ٹھیک ہے نا اس سے اس سے پورا وقت کون صاحب بانا ہے جو آج کا دن آپ دیکھ رہے ہیں اب ہی جو وقت ہے پاکستان کا مریم بھی اس کے ساتھ بڑھتے مجھے لگتا ہے اچھا مریم اور اس کی شکل بھی تھوڑا بھی ملتی ہے ہلکی ہلکی ملتی ہے یہ بھوڑا نہیں میں مجھے نہیں پتہ ان باتوں کا میں کدھے کی ذاتی جو ذہا ہے نا بات اس کے اوپر نہیں جا یار ذات یار تو کدھر جا رہے ہیں ہم تو شکل دیکھ رہے ہیں چاہے کسی کنٹری کا ہو چاہے اپنے ملک کا ہو میں کسی کی عزت پر اوپر نہیں بات کرنا چاہوں گا نا میں کبھی میں صحیح کی یہ نہ کرنا چاہوں گا باقی ہم تو پپل بولتے ہیں آپ بولیں بھئی مجھے کوئی طرح آپ بولتے رہیں جی دوستو یہ تھی ویڈیو ویڈیو اپساندھا ہے ویڈیو پہ لائک کیجئے آپ کو شیئر کیجئے گا چینل پہ نئے چینل سبسکرائب کیجئے گا اپنی رائے ضرور کمیٹ میں دیجئے گا ملتا ہے گلی ویڈیو میں تب تکہ لیے اللہ حافظ موسیقی